اج دی کہانی بھائی جگی کسیدی راجے شین مقدم کتے ستتر دی گالا نیکس لائٹ لہر زوران تے سی گیس تاریاں تے مقابلے تڑا تڑ ہو رہے سی گرم کھیلی نوجوان نے پوسبلوں کلڑی نجا رکھتی پوچھ گچ کی تی جن دی انہ دنہ چیک انہ دنہ وچ ایک رگڑا تا تقریبا ہر کال جیٹ نملا گیا کوٹنری تقنید کا جادے شروع ہوئی سویرے چار بجے گرانتی بولے آحالے شاہ جاگنی سکھ لی تن تیجہ منجے تے پیا پل سیٹے مارے کھوڑنی سی انہوں پتہ نہیں دا انہی ساج رہے کیوں کھوڑنی خیار پتہ نہیں ہو فیر کال سا ہوگا ستک وجہ اکھر پیجے دی کھولی جیپ درامورے ڈیزلالی روگی مہن ترات دروازجے تے آکے رکھی پوسری جیپ پر ہی ہوئی تیجے دا دروازجہ کھڑ کے آنے بے کون ہے اندروں بے بے بولی باہر تاں کھول لو انہیں پتہ لگ جاندہ ہے کون ہے سپاہی دی گل کروڑ میں سی دوڑے اندر تیب سی گل دے بچ مہن نے دروازجہ کھول ہے چارچ پائی ہال دا ڈانگاں کھڑ گون دے آگے تیجہ پھال لیا کل نو صاحب نے آنا ہے تیرنا جروری گل کرنی ہے کوئی وہ دا اشارہ ڈی ایس پی بل سی تیجہ مو گے ڈی ایم کال دا بلے آر سی سوند نیکس لائٹ آنال سی بے پائی میرے پوتھنے کی کیتا ہے ماں بگی پونی آرگی فی باتے راکوش کیتا ہے نے ہولدار نے پیٹی کھچکے تو نیتے کر لی موریوں تے دسندور آرگا پچھوں فلیٹ ناساں دے وچ بہت والوگ گے ہوئے تے سا فرک فرک ہوں دا جڑی پینٹ موریوں اچھی کیتی موریوں نیمی پچھوں اچھی کیتی انہیں گٹے ننگے کرتے گٹے تھے جرابان جرابان دے اوپر بھوٹ بھوٹ بھی تاس میں نہ بنے ہیں نا پالش کیتی ہوئے تے جیڑی پگ سی او دا فرلا کالا ہویا بیسی تو تا نہیں سی یہ چیرمک جی جنہ اوپرہ انہیں تر پی جائے ایک سپاہی نے کوٹے متھے نے ہور کچ لیا انہیں مچنوں بٹ چاڑ کے لڑاک کے جہاج دی تو بھی بنائی ہوئی سی انہوں پوس سارے ہیں برو دا لکھنے دا حلکوٹ دا ہے تی جیس لیت داندہ سے ایک یہ لکھاری یہ پوسنوں لیٹی سیکلیں سمجھ دے ہے تیجے سپاہی نے تیجنوں ہتھ کڑی لاری جیپ ترگی بے بے کھڑی ہڈا روڑی اور موڑ موڑ کے جیپ سڑک دے پہ گی سڑک دے ترے آ رہے ہیں ایک عملی نے پوسنی جیپ دے کے ٹل دی کوشش کی تی اور سڑکوں اتر کے کھیت روسدہ ہو گیا جیپ رکوا کے روزہ نے کوڑا شند پڑیا عملی کنگڑے دے پائیے کنگڑ کے پائیے دا رہ گیا بول سک گے تاؤن کچھو کمے آلی بنگو کوٹی چے بڑھ گی سانو دے کے کدھنو رے بیے پہ چلیا ہوئے جیپ چوٹر کے سپاہی نے عملی دے تھپڑ ماریا سارا کم بگے جی جنگل پانی دا رات دا جا بن گیا سی عملی دا چیرہ پیلا پا گیا تے آیا کتھوں ہیں مائی باپ شوٹی پر جائیں کوڑ کاکا ہیں تے انہوں پنجیری دے کے آئے ہیں بلے ایک سپاہی نے پر جائی دے نہا تے کتھ کتھیاں کٹی چلے چوکا تم بھی لاؤن را شکین لگتا ہیں ایک سپاہی نے ہولی دے کے انہوں کیا ہے ہے بھئی کیمے آفیرا پنجیری چے تیرہ بھی حصہ کوشا مائی باپ آگال نہ کہو ایک کو ایک میرا پاہ ایسی او بچارہ گجر گیا ہاں بساں پر مہتوانے ہو دے مگرو مگرو خوشی دیتی ہے مینے بعد نالے ما پہ ہو دا بچاری میری تیار گیا ہے ہم نے دوسک پہ آیا یہ ساکھ اکھن کے بے کردہ ہے پنجیرییاں دے دے ہوندہ ہے دودھت ہوتا ہے نہیں ہور پنجیری کا دے لی دندہ ہے انہوں جیپ چل دو تھانے جا کے کناں گے انہیں پدی جیرے دی پالٹی ہم نے انہوں کسائیں انہوں بیچی جارے مجنگو فڑ کے جیپ چھاڑ لیا جیپ اجے پنڈے ٹپی سامنے شہر بلوں سواری نرب پر ایک ٹیمپو آگیا ہاؤل دادیں ہو دے کے ہاتھ روک گیا ایک ہمیں گننے آنگو لگ دیا ہوئے انہیں سواری نرب والنگل کر کے کیا ہے تھوڑنوں کسے مچو کنون دا ڈر ہے کہ نہیں دوجہ شار مار کے اتر گیا جی میں ٹول چو باندری تھا لے اتر دی ہم دیا ٹرک دے چو کنون نو تا اتھے پہ جی جان دیا جتھو کنون نکلے آئے دو جی سباہی نے کل ٹھوکے آؤں دے اہے جے کنجدو تا فڑ کے سچاوے ہوا لاچا ہفتہ باہر لی ہوا نہ لواوے پھر اہے جی آنی سور تٹکانے آؤں دی ہے ٹی جنے کسر پوری کرتی ٹیمپو ڈرائیوری پنجاب پتنا تاروسی ہر رو جے پوسنر باپ ہیں دے انہیں سباہی نوچہو راک ہماری بنا ہو کے تو ہی اکبار جی میرے ہاں جی ہاں میرے کاغت پتر تا چیک کرو جی گلت ہوئے چاہے باہر لاری ہو انہیں کھونکر جائے سپاہی پاس سے لگا کچھ پلانچوں نے جا پیپران دے نال کاغتان دے نال یہاں نوٹ رکھیا تھا کار بھائی چلو جی انہیں اجب آفی مانگلی کہنے آگے تو اے جی نہیں گلتی کرتا باقی کاغت پتر ٹھیک نہیں سپاہی داروں نے ہالدار بھائی خاص اکھ دیکھے کھبی اکھ ماری سب ٹھیک تے جوڑ لاتا ہے مرکے گلتی نہ کریں یہاں مار مار رنگ رہے پسلیاں تے چپ پا رہے ہاں گے ہالدار جیپ جب ہے گیا ٹیمپو تور گیا شاید ڈرائیور اچھا جی کہنے دی بھی تکلیف مندہ سی فوکل اپنٹ کو گھن دی جیپ لنگر لگی لوگ کانا خاصا کاتھ دو آدمی شتر و شتری ہو رہے سی لائے نہ رہے جا کہ سوفی دو جھے دی سویرے پیتی ہوئی سی شاید ڈرائیور اچھا جیپ دیکھے سوفی پا جگیا شراب بھی نو سپاہی ہیں نے گڑوں فال لیا جا کے پانچ ساتک سون جا سچتے پٹڑے انگ جیپ چلے آ سکتے ہیں پا گو دی سپاہی ہیں دے پیران چپائی یہ نا نے دیچ گاند پایا ہے جڑوں چار پیسے جیپ چاہ جاندے ہیں کو تیج جاتا سماننوں لکتان لاؤن تک جاندے ہیں دی بیراتا کسور کوئی دی شراب بھی نے لے لی جی کڈی او جی سپاہی ہیں دے پیران چپبہ پار ہو کے بے گیا اوکرو جیا نکڑے مورنو جاوے کڑے پچھنو جاوے مورے شپاہی نے گوڑے دیچ اپنی لاہیو سی بھی مورے نکنا پڑا دے میرے سورے سو کھان لنگے تا منٹنی لاؤ دے جی میں راب بھی نا دا باپو ہوند ہے اکنے کچی چ بٹ کے تھا چپیڑ ماری اوہ راب بھی سیانا جیڑا لٹا جٹا تو لوک گیا نہیں تا بونجر جٹ پی کے لان راب دیت لیا راب آکے تو اتنا اللہ بن لائے نا انہوں سارے سپاہی بھٹڑا انگوہ سے ناک وجہ ڈیپ ٹھانے اندر داخل ہوئی ساہر دا مہمان ہونے کر کے تیجے نو تا بیٹھنے منجہ مل گیا تیجہ منجے اوپر بہ گیا تیجے دے نال جانے بوچ کے شراب بھی بیڑ گیا سپاہی نے تھا کردہ تھپڑوں دے مو مار گئے میرے آپ پتے ہو رہے ہیں اتھر اپنے تے آیا آتھن ہو رہے ہیں بشاہوں نے آپ تیرے تھلے پٹھ دی کڈی چاہ درہ تو جا سپاہی بولیا شراب بھی تھلے ہوئے کے رون لگا سپاہیاں دے پرال کیتا پیاس کوئی نہ جو آنا دیر رکھی دے پشو دے گار ملٹ دے کوری دا مسوس نہیں کری دے آملی نے شراب بھی نو تر بات سر دیتا ہے بھائی اینا نو کہے میرے تے رحم کارنا کسور تھا میں کوئی نہیں کیتا اور آپی ٹی وی ہے وی ہے ویسے اے پیرن کر کے میں نو کٹی تو رے جان دے ہیں میں تا پرابہ آپ تیرے آر گیاں تیجینے سچی گل دسی وہ تیجینے سنکھیب گلتے شہرے تباہد نہیں کھا سی جو آنا خونج ڈگی اٹکہ دے نہیں سکی نکلی تتا تھا تھنڈا تھا اینا نو پوڑنے ہی پوڑنے ہیں باڑی باڑی دوہائی دا کارا جڑیاں پانچ ست بات کے عظام کر کے کھا دیجے بالا کلپ کیتا تھا ونجھتے ہور چانڈ گے شراب بھی دے ہال پائے گیا یہ ساپنیا جیب چاہتا دے کے کھڑا شراب نہیں میرے آگا کھاکی نانگا پھر آتھن تاک ٹی کرلا سند بڑے مائنہ دا تیارے ہونہ ایک پرلے بنے ہو ہوالا دے وچھ موڑ آئی سید سریاں چاہ باہر نو کچھ کہہ رہے ہیں جو میں بلی اندر چاہتا ہوں دے دودھ پی آکے نہیں آتھن ہوگی شراب بھی تے عملی کم بھی جا رہے دونہ نشے ٹوٹ گئے پی آنک راست ستے چانک نال دے پنٹ قتل ہو گیا سارے پور سانے نو اتھے جانا پہ شراب بھی تے عملی دے سکھتا سال ہے لیا ابھی آج جتا رات لنگی رات پہ گی شراب بھی تے عملی نو حوالا چھتا آتا سویرے مونشی نے چیہی کے چہارے نے تیجے دی آکھ کھول لی مونشی تڑکو تڑکی کسنو گاڑاں کٹی جا تھا ہی دودھ دی آنی بوری دی کسنے کنی بڑھ کے کوئی دودھے کٹ کے لیا گیا مونشی نے عملی مون کر کے پچھا عملی دیا اکھاں ڈبیاں اکھاں جو پانی نک جو پانی پیراں پار بیٹھا ہے جب ماں پھر گئی اسی مائی بھاپ ہی سرکار دے کر آگے چوری کہ میں کرلا گیا پھلا عملی نے ہاتھ جوڑ کے گاہ ہاتھوں کے ہاتھ کہتے آتا ہنی ہاتھ مار گیا مونشی دی انگل تیجے آل سی بھلا جسے ہاں بندہ کھ بندہ دیکھ رہا ہے کہ سارے ہنو ایک رسے نرڈ دے ہیں دوڑ دیتا رہا تھا جہاں لگیا پندت مونشی لے گیا اسی تا ہول دار نے دوجہ مونشی نو ٹھنڈا کیتا سارے پورتھلے مونشی نو گڑھ گا جسنگ دی سنگا بھلا جسنگ کہدے کہتے بھاں منو بیوار کیا آوی دس کے جا کر وردو کسے حوالہ کیتی جا جان دی کرا ہوا کھاں مونشی اپنی سنوکری جی کوئی آکے بھے گیا اتھن دا سویر دا سما سی مال خان نے جو سما نہیں سی مل رہا ہے رات ری بعد کاٹ کر کے مڑھ کے پورا موں کھول کے بگیا آرواسی لیندہ ہے کلی سرتے لال فیفٹی ہوتی کھاکی پاگ نال پائی سی اوپر سرتے پوری چھوٹی جوڑی سی مورے امتھا سپٹ چاندہ رگا سی خالے اوکھا بہت سی اکھا جو پانی تے پورسیا مڑ مڑ کے ہوس جڑا مرشی سی وہ کدے چھرابی بھل دیکھ دا ہے کدے وہ عملی بھل بھل دیکھ دا ہے عملی نجر آکھو دی مر دی عملی پدا ہوں چاک رہ دا ہے جی کرے ہوئے عملی نو تاہاں جا کے عملی نو اے پدا سی ماری تاڑ میرے تے گرنی ہے عملی آکھ ناراکھ دی سی ملا رہا ہے تو پچھڑ کی سپاہی تو پسک دے ٹھانے دار دے دن دی شوٹی تے سی مونسی دا سر چے بیٹھا لسٹان تے گرے چاندہ ایک موچھ پڑ چوبر ٹھانے چا گیا انہیں پیرا دے رہے سانتری نال کوئی گیٹ میٹ کی تھی باہر سانتری جڑا صدہ کھڑا تھی جار چوبر نے گال کی تھی وہ عرب کو کڑنگو تھا تھا پیر سر تیتے مار لگے انہیں کچھ نہ کچھ لیا کے اندر لی جڑی بنائیان سی انہوں جیو لو آئی انہوں نے چپایا اساچ موچھ پڑ چوبر کہ یہ گریب مجھ بھی دی کڑی شیڑ کے آیا تے ویڑے آ رہے ہیں روڑا پاتا میر کردہ موڈڑا ہونو گھر کے ویڑے آ رہے ہیں انہیں کی پرواغ کرنی سی گہاں بیٹھے ہی سی شین بھی بیٹھے سی کتے بھی بیٹھے ہی سانتری نے ساری گل مونشن دس کے اوڈی سندی کرواتی مونشن پہ جیو چھ پہنڈے تا سی بے فکر ہو کہ جا جے باہا مجھ بھی پہنکن گے چار مارنگے شتر جاڈا اٹھے لیا اندے فرق ہے تو جا تیرے بار نہیں کوئی چاک سر دا چوبر چلا گیا ادھے کنٹے با شکیت لائے کے لڑکی دا باپ آ گیا سانتری انہوں ٹھانے اندر پیر نہ پہنڈ دا دے پر سرپینچنوں لے کے ساری درد پہنی کہانی مونشن نو سنائی پہلا آب دی کڑی نو بے اکھ جاکے کہ تے او تا نی پنگا کوئی کھڑا کر دی ساڈا کس دی راکھی لیندہ کھیک کا لے آوے آوے آ سانو کوئی کم بنی مونشنیں بکھے دی تیوڑیا نو کساپ آ لیا تو اسلا چیرہ ساکت ہو گیا جمیں چیرہ نہ ہو بے جتی توڑی دی ہو بے شتر ہو بے کڑا بھوں ہو گیا جی توسی ویڑے آ رہا ہے نو پوچھ لو پہلا انہیں میری لککی نو شیڑے آ جاروں میں مورے ور جا تھا میرے لفیڑے بھی باری اور رو پیا کہ تیری کڑی سریف سی او کے او باہر نے کلی مونشنی بول لیا انہیں کیر لے آ رہ گیا مچھاں پچھے ہٹا کے فلو بیری آ رہے بلان دے جی پھر برابر بیٹھا سرپانچ بکیاں مچھاں جو نارہ ہس رہا ہے جی توسی پینڈ دے لوگ کانوں پوچھ لو اس نے دو درگی سچائی جہر کنے لوگ تاں بندے آ رہے ہیں لوگ تاں مکلاوہ دے آ رہے ہیں جو پائی دے مو دے تے ساپنگو ہن دے سد دے اب بندے ہو فی تو انہوں اندر رات لوں کریں گے انہیں لگا دا باہر سوک بندیاں دے دوشن لے دا کہ نہیں چڑا مچھاں بلیا ہوئے گا پا مان لگے شرمیں نہیں کر دے سپاہیوں نے فڑ کے گریب بندہ اندر کرتا سرپانچ مونشی نال کرنی لگیا ہو سرپان صاحب نگر کھیڑے دا کی حال ہے ٹھیک ہے جی مونشی جی اچھے آ کانکریاں بوریاں پیشلی بازیڑیاں تسی پہ جیاں سی وہ بہت بڑی آ کانکر رہی جدن دارو کڑی او دے بھی دو پی 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 دے دو اڈے دار تھا بڑی بکل کھلی ہے کھلوائے دی آلی جیپ دے بلنا تھے سپر کی جیپ مونشی نے پیچھے فیر کر دی نالے ایک ہور سنے ہوں گا اللہ ارین ہو جو ہاں جی دسو سویر دا سمان مکیاوی ہے آکھاں جو ترال ترال پانی جاندہ ہے مال کٹ کے کھڑاؤ تھوڑا جائے سرپانچ نے مونشی دے دفتر چھے بیٹھے کھیسے دے بچوں بڑی ڈبی افیم دی کڑی ٹیولتے رکھتی مورے میچ دی جارہ مورے دبی دیکھی تا مونشی نے ہاک ماری باہر چاہ لیا ہوئے نالے پانی لیا ہو تو اسی بھی اندر آجو سرپانچ ساب اندرے بیٹھے ہیں اپنے لین لائی باہر آئے ہیں کھڑے جو میں چینی لین آرے ڈیپو دے باہر بندے کھڑے ہیں کلہ کلہ شپاہی بچے مونشی فیم کھا کے پانی پی کے چاہ مگا رہے سرپانچ نال بیٹھا ہے اچھا پینڈچ کوئی گلوات ہوگئے پینڈا سنے پی جا کرو نالے سرپانچ ساب جڑا باد کٹ ہوں دیا اپنی سانجی ہوں دیا تھوڑا کڑا کوش بندیا ہویا اپنے نالہ سرپانچ لے سدھی کی اچھا مونشی صاحب ہاں جی سرپانچ ساب جدہ نہوان ٹرک فڑے ہیں پیج دےو خاسی جڑی پیلا پیج جیسی ہوتا مکھ گیا ہوتا چو کھڑا ہیا تھا اوہا زنو پتا ہے اور کڑا سرپانچا تھا مولدھی دیا کے کڑاوڑی ہیں ساڈوں پتا ہے ساڈیوں پی جی بھی ہے گھلہ کردے کردے دونے بیٹھے سرپانچ نے کچھ گھلہ سمجھائی ہیں پھٹی پرانی اگر دھگڑی پاگر دے لارنڈا بنے کچھ نووٹ لے کے مرشنو دے تے سرپانچ نے جہاں دروں بچارہ مجھ بھی کڑیا جاوے سانتو کرے چالا کی سوڑیا توے توے کروائی ہے اچھتا بڑے بڑے روڑے ٹھیک را دیئے تیزی تا ہمیں روڑی جی سی ناڑے کڑی روں کہیں جی کام نہیں کرنے ہوں دے مارے انہیں سوری نے ہوئیوں شرملا تھی بلائی تھی سمجھ لیا میسنا ہسا ہسا سرپانچ کہہ رہے سی اچھتے چھوٹیں دے شلیل گنات ترے جندے سانتو مجھ بھی دا کار جا پاڑ رہے سی کرنا تھے ہاتھ تر کے چی کے پج کے ٹھانے جو منڈا نکڑے باہر جان کے ڈپٹی صاحب آگے سرکاری جیپ ٹھانے گیڑتے آکے روکی سنتنے سنوٹ مارے بکی سارے پول سارے اسے سواگتلی کٹھے ہوگے تیجے نار ہونڈ ڈپٹی نے گلوات اگلے حصہ چکرنی سی